شازیہ صاحبہ ماند سہرہ سے پوچھتی ہیں ایک مسلمان کو صبح و شام کون سے عذکار کرنے چاہیے دعا عمل بتا دیں خاص کر خواتین کے لیے جن کو گھر میں کام کاج اور بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے صبح و شام تیسرا کلمہ تبلیغ والے بھی بتاتے ہیں سو دفع استغفار صبح اور سو دفع شام استغفر اللہ ربی من کلی ذنبی واتوبوی لئی اسی طرح درود شریف پڑھ لیں درود ابراہیمی پڑھ لیں وہ نہیں پڑھا جاتا تو مختصر درود یہ درود پڑھ لیں سو دفع سبو سو دفع شام اور اسی طرح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ سو دفع سبو سو دفع شام پڑھ لیں تو یہ حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے جن کے پاس وقت کم ہے وہ یہ کر لیں اور بھی وقت اگر کم ہو تو پھر دس دفع استغفار دس دفع درود اور سو دفع تیسرا کلمہ جس کو تیسرا کلمہ کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اور یہ سو سو دفع سبو پڑھ لیں اور دس دس دفع استغفار اور درود شریف پڑھ لیں باقی تو پھر حدیث میں بہت کچھ ہے تو یہ ایک نورمل عام لوگوں کے لیے جو مصروف رہتے ہیں اور زیادہ ان سے عبادت بھی نہیں ہوتی تو ان کے لیے حدیث سے ثابت شدہ ایک پیکج ہے ایک عمل ہے جو علماء بتاتے رہتے ہیں جو علماء بتاتے رہے ہیں